ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل گرمیوں کے موسم میں جتنے زیادہ انڈور پلانٹ آپ گھر کے اندر رکھیں گے اتنا زیادہ ریفرش آپ فیل کرنے والے ہیں گرین کلر آنکھوں کے لئے کافی سودھنگ ہوتا ہے اور یہ کافی لائیولی بھی فیل کراتے ہیں جب پلانٹ کر کے اندر ہوتے ہیں بٹ گھر کے اندر جو پلانٹ آپ رکھتے ہیں اس میں دھول کافی اکٹھی ہو جاتی ہے اگر اس کی بڑی بڑی پتیاں والے پلانٹ ہیں تو ان کو آپ ریگولر بیس پر پانی کے چیٹے لگا کر اس کو اچھے سے وائپ کر لیں تو وہ اور بھی زیادہ ریفرشنگ اور گرین ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ سپری کر سکتے ہیں ان پتوں کے اوپر ہر بار آپ کو پتوں کو وائپ کرنا ضروری نہیں ہے جب ان کے اوپر ڈسٹ ہے تب آپ ان کو وائپ کر لیں ادھر ویز آپ ریگولر بیس پر ان پر سپری کر دیں پانی کا اور اس سے بھی کافی زیادہ ریفرش وہ جاتے ہیں کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو ریگولر بیس پر پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پر ان کی پتیوں پر آپ کو پانی ضرور چھڑکنا چاہیے اس سے کافی زیادہ ریفرش وہ رہتے ہیں کیونکہ جیسے جیزی پلانٹ ہے اس کی پتیاں ہی پانی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اپنے اندر تو اگر آپ اس طرح سے سپری کرتے ہیں تو وہ کافی اچھے سے سروائب کرتا ہے انڈور اگر آپ نہیں مینٹین کر پاتے لائپ پلانٹ کو تو آپ آٹیفشل پلانٹ بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس طرح کے جو گلین پلانٹ ہیں وہ دیکھنے میں بلکل ریل لگتے ہیں اور ان کے اوپر آپ جب پانی سپری کریں تو اس میں تھوڑا سا اسننشل آئل ایٹ کر دیں اس سے ان سے خوشبو بھی آتی رہے گی تو وہ بلکل ریل آپ کو لگیں گے اور دیکھنے میں تو اچھے لگتے ہی ہیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فریش فلار سے بھی آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں اور ان کو پانی میں اگر آپ رکھتے ہیں تو ان کی لائف تین چار دن تو رہتی ہی ہے کافی پلانٹوں ہفتے دو ہفتے بھی چل جاتے ہیں تو آپ فلار شاپ سے خرید سکتے ہیں یا آپ کے آس پاس یا آپ کے گارڈن میں کوئی فریش فلار ہیں تو ان کو آپ اس طرح سے پانی میں رکھ کر ارینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں پوتھوس کے ساتھ ان کو رکھ رہی ہوں تو اس طرح سے گرین اور پاپل کا یہ کامبینیشن کافی اچھا رہتا ہے اور یہ والا فلار کافی دن چل بھی جاتا ہے پانی میں تو اس طرح سے دیکھئے یہ آرینجمنٹ میں نے کر دیا ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے کہیں پر بھی آپ فریش فلار رکھ دیں گھر میں تو کافی اچھا اور سودھنگ افیکٹ آتا ہے تو یہ دیکھئے یہ آرینجمنٹ میں نے کر دیا ہے اور یہ دیکھنے میں دیکھئے کتنا بڑیہ لگ رہا ہے اس کے علاوہ گھر کو مہکتاور رکھنے کے لئے آپ اس طرح کی کوٹن بولز لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کا کوئی بھی اسنشل آئل لے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لیوینڈر لے رہی ہوں اور اس کو کوٹن بولز کے اوپر آپ تین چار ڈروپس طرح سے ڈالیں اب یہ کوٹن بولز کو آپ گھر پر جس بھی کونی میں چاہتے ہیں جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ خوشبو رہے وہاں پر ان کو رکھ سکتے ہیں تو جیسے یہ سینٹر ٹیبل میں میں نے ایک چھوٹا سا پلانٹ لگایا ہوا ہے اس کے اندر میں پوٹ کے اندر ڈال دوں گے اس طرح سے آپ ہائٹ کر دیں کہ دکھے نہیں اور اس کے بعد اس کو آپ ایسی ہی چھوڑ دیں جب بھی آپ کا فین چلے گا یا ایسی چلے گا تو پورے گھر میں اس کے خوشبو رہے گی اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے یہ پلانٹر ہے پلانٹر کے آس پاس کیڑے مکوڑے آنے کی چانسز رہتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ پلانٹر میں رکھ دیں گے تو وہ بھی نہیں آئیں گے یہاں پر گھنپتی جی ہیں میرے انٹرنس پر تو یہاں پر میں نے گھنپتی جی کے پیچھے ان کو رکھ دیا ہے اس طرح سے انٹری وے پر کوئی بھی آئے گا تو اسے یہاں پر خوشبو آنے والی ہے انٹر کرتے ہی اس کے علاوہ ایسینشل آئل کی ڈروپ آپ ڈرائی فلائرز کے اوپر ڈال سکتے ہیں آپ کے کوئی آرٹیفیشل فلائر ہیں چلی جاتی ہے اس میں تو اس میں آپ اپنی پسند کے فلائرز کے ڈال سکتے ہیں اپنے موڑ کے حساب سے تو یہ کافی اچھا لگتا ہے جیسے اس میں لائٹ چلتی ہے تو اس سے یہ کافی اچھے سے ساری طرف یہ خوشبو فیالتی ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ اپنے کرٹن اور بیٹ شیٹ کو واش کرتے ہیں تو لیکوٹ کنڈیشنر آپ یوز کریں جس میں آلیڈی خوشبو ہوتی ہے تو وہ کافی لمبے ٹائم تک آپ کے کپڑوں میں رہتی ہے اور کپڑے مہکتے رہتے ہیں اگر آپ وہ بھی نہیں یوز کرتے تو آپ جب آئرن کر رہے ہیں اپنی بیٹ شیٹ یا پھر کرٹن کو اس ٹائم پہ آپ ایک سلوشن بنا لیں اس میں سمپل پانی آٹ کریں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا اسسنشل آئل ڈال دیں جو بھی آپ کو پسند ہے اور وہ آپ سپری کر دیں کپڑے کے اوپر اس کے بعد سپری کریں اس طرح سے جو کارٹن کے کپڑے ہوتے ہیں ان میں پریس بھی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے ویسے تو میرے پاس سٹیم آئرن ہے بہت میں کوئی بھی خوشبو وغیر اس میں فل نہیں کرتی ہوں اگر مجھے کچھ ایڈیشنل خوشبو ایڈ کرنی ہوتی تو وہ میں سپری بوٹل میں ہی فل کر کے اس میں آئٹ کرتی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سپری کر دیا ہے اور اس کے بعد میں کارٹن پہ آئرن کر رہی ہوں نیکس میں آپ کے ساتھ ایک امیزنگ ڈی آئی وائر ہوم میڈ لوبان یا پھر آپ دھنی کہہ سکتے ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے آپ کو ڈیفرنٹ چیزوں کی ضرورت ہوگی جتن میں بھی خوشبو ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ ڈرائے کر کے رکھی ہوئے ہیں جیسے اورنج کی پیل ہیں لیمن پیل ہیں روز پیٹلز ہیں اور کچھ جو بھی فلائر میں اپنے گھر میں لگاتی ہوں بنانے کے لئے تو اس طرح سے یہ کافی ساری چیزوں کا مکشر ہے تو یہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہوں ان کو آپ ڈرائے کر لیں اور ایک برطن میں کٹھا کرتے رہیں جب یہ کافی اچھی کونٹیٹی میں آپ کے پاس ہو جائیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کرنا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے فلائر ساتھی کچھ آپ سپائسز کا بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے سینمن وہ بھی کافی اچھا خوشبو دیتی ہے یا پھر تیج پتہ اس طرح سے آپ کافی ساری چیزوں میں ڈال سکتے ہیں میں آج جس لیمن پیل اور اورنج پیل ساتھی کچھ فلائر کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے کر دیا ہے میں نے اس میں کپور بھی میں نے ساتھ میں ہی ڈال دیا ہے تو اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے جب تک کہ یہ پاودر فارم میں نہیں آ جاتا اور ان چیزوں کو آپ اچھے سے ڈرائے کریں دو تین دن کی دھوپ دے دیں اور پھر ان کو اچھے سے رکھ دیں اور جب آپ کو بنانا ہے جس دن اس دن بھی آپ ان ساری مکشور کو ایک بار دھوپ دکھا دیں اس کے بعد آپ اس کا پاودر بنائیں تو بہت اچھے سے پاودر بن جاتا ہے تو دیکھیں ہاتھوں سے میں اس میں سے نکال دی رہی ہوں جو موٹے موٹے چنگس ہیں ان کو ہمیں نہیں رکھنا ہے تو یہ پاودر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس مکشور میں سے آلیڈی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے سارا گھر مہک رہا ہے اس میں اب ہم ایٹ کریں گے بائنڈنگ کے لیے گھی اور ساتھی میں نے ڈالا ہے ہنی تو ایک بڑا چمچ گھی لیا ہے اور ساتھی میں نے تھوڑا سا ہنی ڈالا ہے یہ دونوں ہی چیزوں کی خوشبو بھی کافی اچھی رہتی ہے ساتھی یہ بائنڈنگ کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں اور اس سے جو آپ کا مکشور ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگا اس کو آپ کافی لمبے ٹائم تک کے لیے بنا کر رکھ سکتی ہیں اس کو ہمیں اتنا اس میں چیزیں ڈالنی ہیں کہ یہ جس بائنڈ ہو جائے اور اس کو ہم ایک شیپ دے پائے تو یہ مکشور دیکھیں بہت اچھے سے ساری چیزیں ہو گئی ہیں اس کے بعد کوئی بھی مولڈ آپ لے لیں سلیکون والی اگر ٹری آپ کے پاس ہے آئیس ٹری تو اس کا یوز آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو ڈی مولڈ کرنا کافی ایزی ہو جائے گا میں نے چھوٹا پلاسٹک کا باکس لیا ہے اس سے بھی کافی ایزی تھا ویسے پر تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے جب اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ پیچھے سے اس کو پریس نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح سے ہم اس کو چھوٹے شیپس میں نکال لیں گے ٹکیوں کی طرح میں یا پھر آپ باتی کی طرح بھی بنا سکتے ہیں بڑ اس طرح سے یہ صحیح لگتے ہیں جیسے مارکٹ میں بھی اسی طرح کی ملتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ بنا دی ہیں تھوڑا سا آپ ویٹ کریں اس کے بعد اس کو اس طرح سے پریس کریں گے تو یہ ڈی مولڈ ہو جاتا ہے بہت ہی ایزی لی تو اسی طرح میں سارے یہ ٹکیاں بنا لوں گے اور اس کے بعد ان کو آپ ایک یا دو دن کے لئے اسی طرح سے رگ دیں تاکہ یہ اچھے سے ڈرائ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم انہیں یوز کریں گے اس کے لئے آپ سلیکون ٹری کا ہی یوز کریں میں نے تو اس طرح سے کافی اس میں مسکت میری لگی ہے بہت اگر سلیکون ٹری میں آپ کرتے ہیں تو ایک ساتھ آپ سب کو جمع سکتے ہیں پھر ایک ساتھ ہی ڈی مولڈ کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے آپ ان کو آرام سے ڈی مولڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ہارڈ ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے سارے بن گئے ایک کو میں نے اس طرح سے باکس میں رکھ دیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈی مولڈ کریں گے ایک کو میں نے لڈ میں رکھ دیا ہے تو اس طرح سے ان کو میں ایک دن کے لئے چھوڑ دوں گی اور ڈرائ ہونے کے بعد یہ دیکھیں کس طرح کے ہو گئے ہیں بس اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا اس کو کسی بھی اگر آپ کے پاس وہ سٹینڈ ہے جس میں لوبان جلاتے ہیں تو اس میں کر سکتے ہیں یہ تب کسی کٹوری میں لے کے بھی اس کو جلا سکتے ہیں پٹ سائٹ سے آپ کو ہلکا سا اس کو جلانا ہے جیسی ہی یہ جل کر دھوئے کی فارم میں آ جائے گا بس آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ دیکھیں گے اتنی امیزنگ خوشبو آتی ہے مارکٹ سے جو آپ لاتے ہیں اس سے کئی گناہ اچھی خوشبو اس کے آتی ہے اب ٹرائے ضرور کریں اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کریں کافی امیزنگ بنتا ہے یہ تو اس طرح سے تھی یہ کچھ سمپل سی ٹپ امید کرتی ہوں آپ کے لئے ہیلففل رہی ہوں گی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیں میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی دانکیو دانکس فور واشنگ ہیو نائس دے